السلام علیکم نائنٹھ کلاس ہم نے سیمبرنٹ ٹو پہ کچھ پیسن کیے تھے اور میں نے کہا تھا کہ سیمبرنٹ ٹو آپ نے کمپلیٹ کرنی ہے ٹھیک ہے اب ہم موک کرتے ہیں کہ سیمبرنٹ ٹری پہ سیمبرنٹ ٹری کا فرسٹر پیسن ہے اس میں لکھا ہوئے سال دا فالوینگ ان ایکوائلٹیز ٹھیک ہے اب جیسے کہ ہم نے یہ سیمبل پڑھا تھا یہ والا یہ تو ہوتا تھا ایکوائلٹیز کیا ہوتی ہے جب دو ٹم کے درمیان یا کوئی اس طرح کا سیمبل آجے جیسے ٹو ہے جیسے ہم یہ کہیں گے لیس دن ہے تھری کے ٹھیک ہے ایکوال کے علاوہ جو یہ لیس دن اور گریٹر دن والے سیمبل ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں ان ایکوائلٹیز ٹھیک ہے اب کوئسٹن نمبر وان کی طرف اگر ہم موک کرتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہوئے تھری ایکس پلس ون لیس دن فائی ایکس مائنس فور ایکس مائنس فائی ایکس لیس دن اچھا یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایکس والی ٹرم کو ہم نے ایک طرف موک کر لینا ہے اور کانسٹن جو سیمبل ٹرم ہم دوسری طرف موک کر لینا ہے ادھر تھری ایکس ہے ادھر ایکس پلس کا ادھر آ کے مائنس کا ہو جائے گا یہاں پہ ون پلس کا ادھر آ کے مائنس کا ہو جائے گا 3 میں سے 5 آگئی 2x سوچے گا ٹھیک ہے بڑی رمانٹ کے ساتھ مائنس ہے تو 2 کے ساتھ مائنس آئے گا ان دونوں کو ہم ایڈ کریں گے تو مائنس 5 آئے گا نیکسٹ بیٹا ہم کیا کریں گے یہاں پہ ہاں جی 3 میں سے مائنس 5 نکالیں گے تو مائنس 2x آجے گا ان کو ایڈ کریں گے مائنس 5 آگیا ہے مائنس 2 ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ انکوائلٹی میں جب بھی ہم x کے ساتھ والی term کو ایک سائٹ سے دوسری سائٹ پہ ملٹیپلائے یا ڈیوائیڈ کرتے ہیں اگر اس term کے ساتھ نیگٹیف ہے تو جو انکوائلٹی کا جو سیمبل ہے وہ چینج ہو جائے گا جیسے اگر یہاں پہ ہم کہتے ہیں مائنس 2 ہے تو ہم اس سائٹ پہ لا کے ڈیوائیڈ کرنے لگے مائنس 2 کو تو جب ہم مائنس والی term کو ایک سائٹ سے دوسری طرف لا کے ملٹیپلائے یا پھر ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو انکوائلٹی کا سیمبل کیا ہو جاتا ہے چینج ہو جاتا ہے ایک سیدھر ہے جیگہ بھی اس کا سیمبل چینج ہو کے مائنس 2 ہیدھر آکے ڈیوائیڈ ہو جیگہ مائنس مائنس سے کٹ ہو جیگہ تو باقی کیا انصر آجے گا 5 بائی 2 ٹھیک ہے اسی طرح اگر ہم اس کے 2 والے پیسن کی طرح موک کرتے ہیں وہ یہاں پہ لکھا ہوئے 4x مائنس 10.3 لیس اڈ ایکول تو 21x مائنس 1.8 اب ہم نے یہاں پہ بھی کیا کرنا ہے x والی ٹرم کو ایک طرف لی آنا ہے جیسے کہ یہاں پہ 4x ہیدھر آنے دیں گے ایدھر پلس 21x سے ہیدھر آکے مائنس 21x ہو جیگہ یہاں پہ مائنس 10.3 ہے ہیدھر آکے پلس 10.3 ہو جیگہ اور مائنس 1.8 ایٹ ایٹیز آجے گا ان دنوں کو ہم مائنس کریں گے تو مائنس 17 آجے گا لیس اڈ ایکول تو ان دنوں کو ہم مائنس کریں گے 8.5 آجے گا ہم نے پھر وہی کام کرنے لگے ہیں کہ مائنس والی ٹرم کو دوسری سیٹ پہ لاکے ہم ڈیوائیڈ کرنے لگے ہیں تو ان دنوں کو ڈیوائیڈ کریں گے تو آجے گا مائنس 0.5 اسی طرح اگر ہم اس کے پارٹ نمبر 5 کی طرف موگ کرتے ہیں وہاں پہ ہے 3x پلس 2 9 2x پلس 1 3 1 ہم نے 7.2 1 میں بھی تھوڑی ایسے ہم نے کوئیسن کیے تھے ہم نے کہا تھا کہ جب یہ اوڑ کی نیچے کوئی ٹرم آ جائے تو ہم نے سب سے پہلے اوڑ کی نیچے سے ٹرم کو ریموو کرنا ہے وہ کیسے کریں گے کہ اوڑ کی نیچے جو بھی ٹرمز ہیں ان کا ہم لیں گے جیسے کہ 3 اور 9 کے لیں آ جاتا ہے 9 ٹھیک ہے ہم نگہ کرنا ہے 9 کو دونوں طرف ملٹیپلائی کر دینا ہے تو یہاں پہ کیا جگہ دونوں طرف ہم نے 9 کو ملٹیپلائی کیا اس کے بعد کٹنگ کرنی ہے 9 9 سے کٹ جائے گا 3x پلس 2 رہ جگہ مائنس اس کے بعد کیا آئے گا مائنس 3 ٹھیک ہے اور یہ بریکل لگا کے دو اٹھوں ہم نے لکھ دینا ہے greater than minus 9 3x پلس 2 minus 3 2 0 6 x minus plus minus 3 1 0 3 greater than minus 9 پھر وہی کام کرنا ہم لوگوں نے کہ x والی ٹرم کو x والی ٹرم کے ساتھ solve کر رہنا ہے جیسے کہ 3 minus 6 کے آ جگہ minus 3 plus 2 minus 3 minus 1 greater than minus 9 اب یہ دیکھو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پہ minus 1 ہے دوسری سے ہم نے پھر وہی کام کرنا ہے کہ x والی ٹرم کو ایک طرف رہنے دینا ہے simple term کو دوسری طرف move کر لینا ہے ادھر ہے minus 1 ہے ادھر آگے کیا ہو جگہ plus 1 تو آجے گا minus 8 اب پھر وہی کام minus والی ٹرم کو دوسری طرف move کرنے لگے ہیں تو inequality کا جو symbol ہے وہ change ہو جگہ اب ادھر آگے minus 1 سے کٹ جگہ تو آنسر کیا جگہ x less than 8 by 3 اسی طرح بیٹا آپ نے سین اوپنٹ 3 کے باقی question complete کرنے ہے